سبحان اللہ سبحان اللہ شاید علیہ وسلم حضرت محمد سلیم رضا صاحب ناکھری آپ کو مصطبے خود کر دیئے فرنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے بعد ہر عاشق رسول جھوڑنے لگتا ہے شاید کہتا ہے کہ نمائے کا ذکر نپینے کی بات کرتے ہیں نمائے کا ذکر نپینے کی بات کرتے ہیں ہم اہلے دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں نمائے کا ذکر نپینے کی بات کرتے ہیں ہم اہلے دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں ابھی نہ چھے سبا سنگلو گلاب کی بات ابھی نہ چھے سبا سنگلو گلاب کی بات ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں حضرات آئیے ہمورا اپنے آپ کو تیار کر لیں اس لئے جناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصول ہے ذاتہ ہے کہ کسی عالم دین کی کسی فاضل جلیل کی تقریر ہو آئیے ہمورا اپنے عالم نبیل فاضل جلیل حضرت اللہ مولانا عبدالقادر مراد آبادی کا استقبال نا رہائے تقبیر ہو نا رہائے رسالت سے کریں نا رہے تقبیر ارے بھائی ابھی بھی آپ گرم تھے ابھی ایسے تھنڈے ہو گئے بہت بہت دیر سے آپ سرد ہے بلند آواز سے نعرہ لگائیں نا رہے تقبیر نا رہے رسالت جشنے آمد رسول حضرت مولانا عبدالقادر صاحب مراد آبادی نا رہے تقبیر نا رہے رسالت میدانِ خطابت کے شہصوار چلے آؤ میدانِ خطابت کے شہصوار چلے آؤ آپ ہیں بے قراروں کی طراب چلے آؤ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں میں ہوں عبدالقادر مراد آبادی اللہ تعالیٰ آپ کی مراد کو آباد رکھے اسلام جیو اور جینو دیکھا سندیس دیتا ہے اسلام کے معنی کیا ہے اسلام کے معنی سلامتی کے ہیں اور میں چند لفظوں کے لیے انسپیکٹر صاحب کو اپنی طرف مخاطب کرتا ہوں میری بات ذرا غور سے سنے اے بڑے بھائی اے تھوڑے در خموش نہیں رہتا ہے اسلام کے معنی کیا ہے اسلام کے معنی ہے سلامتی اسلام کے معنی ہے شامتی اسلام کے معنی ہے محبت اسلام کے معنی ہے مروض دنیا کا کسی بھی دھرم کو اٹھا کر کے دیکھ لو اس کے نام میں اسلام نہیں مل سکتا چاہے وہ پوٹ دھرم ہو چاہے سناتم دھرم ہو چاہے عیسائی مذہب ہو چاہے جتنیہ کا کوئی یہودی مذہب ہو وہ اگر اسلام ہے تو اسلام تھی ہے جہاں اسلام نہیں وہاں سلام دی اسلام دیتا ہے جی اور جی اس کے نام میں ہی سلام تھی ہے آتنگ بات کا بیرو دی ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کو ملتا ہے دنیا کا سلام کیا ہے میں پہلے دوسرے دھرموں کا سلام سنا دوں دوسرے دھرم کا سلام میں آدھا برد آدھا برد آپ نے کہہ دیا بھائی صاحب آدھا سامنے والے کو کچھ نہیں ملا سامنے والے کی آپ نے تعریف کر دی آدھا برد کچھ نہیں ملا آپ نے کہہ دیا رام رام تم نے اپنے ابتار کا نام لیا اپنے بھائی کو کچھ نہ دیا تم نے اپنے ابتار کا نام لیا بھائی کا حد دا کہ بھائی کو دیکھو تو کچھ دو تم نے کچھ نہیں دیا رام رام کہہ دیا بھگوان بھگوان کہہ دیا رکشن لشکن کہہ دیا رادے رادے اور اگلی بار اگر ایک بھائی دوسرا بھائی ملتا ہے اس نے کہہ دیا good night good night مانا کیا ہوا صبح اچھی شام کا پتہ نہیں کہا تھا سامنے والے کو کمہ حق کو فائدہ نہیں ملا لیکن باہرے قربان جائیے اسلام پر جب ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے سلام علیکم فی الدنیا والا آخران تم پر سلام دیوئے دنیا نبی اور آخران ایک بھائی کا حق ہے بھائی کو کچھ دینا ہرمیشہ پیسہ نہیں دے سکتا مال نہیں دے سکتا دولت نہیں دے سکتا لیکن کیا دعاوں سے بھی رہ جائے گا اپنے بھائی کو دیکھو تو سب سے پہلے دعا کرو عبادت کرنی ہے مندر میں کرو عبادت کرنی ہے گھر میں کرو عبادت کرنی ہے مسجد میں کرو لیکن بھائی کو دیکھو تو بھائی تو کچھ عطا کرو اسلام علیکم فی الدنیا والا آخران تم پر سلامتی ہو دنیا میں اور ساخرک میں دھینا ہے تو بھائی کو تو عبادت تو تم گھر بھی کر سکتے اور ایک بات السلام علیکم کا جو بڑا ہے یہ پیرولل ہے سب لوگ جانتے ہیں انگلش والے پیرولل اور سامنے والا کبھی کبھی سنگولر ہوتا ہے یعنی ایک بچن اور ہم ہمیشہ کیا بولتے ہیں بہو بچن جس کو کہتے ہیں واحد پلس جمع سوال یہ ہوتا ہے سامنے والا تو ابھی ایک ہی ہے آپ سلام کر رہے ہو کئی لوگوں کو یہ کئی کون ہیں یہ کئی کون ہیں اللہ اکبار یہ کئی وہ لوگ ہیں جو انسان کے ساتھ دس رشتے رحمتِ الٰہی کے اس کے ساتھ رہتے ہیں اس کی حمایت کرتے ہیں اسلام علیکم فی الدنیا والآخرہ اے دائنِ کاندے والے فرشتوں تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو آئے بائیں کاندے والے فرشتوں تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اللہ اکمہ نحن نؤمن بکا ایاک نعبدو و ایاک نستعین اللہ اکمہ اہدن السراط المستقین طریقہ اہل سنت والجماعت والحق والیقین سراط اللہ انعامت علیہم من النبیجین والصدقین والشہدائی والصالحین غیر المغوم علیہم من اليہود والمشرکین والضالین من النصارى و اہل الظلالت والمتدین والصلاة والسلام علیہ من کانا نبی و آدم بین الماء والتیم قال اللہ تعالیٰ في القرآن الوجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الوجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا لانسان في احسن تقبیم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی القریم و نحن والا ذلك المن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سرورا شاہا کریم و دست دیرہ اشرفا حرمت روح پہمبر یک نظر کنسوے ما اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستا رازے قلید کرنکشا یا سیئے سلطان مخدوق اشرف جہاں گیر دست منع ذار ناتوا گیر اشرف ننج دریا دریا بصیر دارت دشمن ہمیشہ پر رغم تو ذکر دوست دارت آئیے ہم اور آپ ایک بار آقائے نامدار مدینے کے تاجدار حضور پوندور احمد مصطفی آنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگامتوں شریف پڑھیں پڑھئے والند آواز اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن وعباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشارت سرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْلِيمِ تحقیق ہم نے انسان کو بہترین خلقت پر پیدا فرمایا سب سے اچھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا دنیا میں اٹھارہ ہزار طرح کی مخلوقات ہیں اور اٹھارہ ہزار طرح کی مخلوقات کو تین پر تقسیم فرمایا ہیوانات نبعدات جمعدات اور ان تینوں میں ہیوانات کو افضلیت بخشی گئی یعنی اشرف جو بنایا وہ ہیوانات کو بنایا اور جب ہیوانات میں اشرف کی باری آئی تو اس میں چار ہیں ایک ایک تو وہ جس کے اندر نفس نہیں ہوتا ہے اقل ہوتی ہے ان کو فرشتہ کہتے ہیں فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے یہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک عادت ہوتی ہے یعنی نفسانی جان برو والی جب اس کو چھوڑ دیتا ہے اور فرشتوں والی عادت لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عالی کر دیتا ہے اللہ اکبر اب انسانوں میں جب باری آئی تو رب طبارق و تعالیٰ نے اشرف بنایا انبیاء کی ذات کو اور جب انبیاء کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اشرف بنایا محمد الرسول اللہ کی ذاتے گرامی کو اور جب امتوں کی باری آئی اللہ تعالیٰ نے اشرف الامت بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور اسی طرح جب طورت طبارق و تعالیٰ نے ہمیں سلسلہ ادا کرنے کی باری آئی تو ہمیں سلسلہ بھی اشرف ہی ادا کیا اشرف کا معنی ہے بلند اشرف کا معنی ہے اوچھے مرتبے والا اے لوگوں اے مسلمانوں تم تمام امتوں پر اشرف ہو تم تمام امتوں پر بلند ہو تم تمام امتوں پر اوچھے ہو اس لیے کہ تمہارے نبی اشرف اس لیے کہ تمہارے نبی اشرف ہیں اور نبی اشرف ہونے کی وجہ سے تم بھی سب اشرفی ہو گئے ہو تم بھی سب اشرفی ہو گئے ہو سلمان فارسی جب تک فارسی تھے اور جب نبی کی ملامی پکل لی تو سلمان اشرف ہو گئے اور جب سلمان اشرف ہو گئے تو ریدوان چندت کیسے روکے گا اللہ اکبر کیونکہ وہ مقصود کائنات ہیں جو مقصود کائنات کا ہو جاتا ہے وہ دنیا میں اشرف علماء ہو جاتا ہے اشرف الانبیاء ہو جاتا ہے اشرف الالیاء ہو جاتا ہے اللہ اکبر محضرت سامین اکرام تو بات چل رہی تھی اشرف کی رب توارک و تعالی نے انسان کو اشرف بنایا ہے سوال ہے کہ انسان کے معنی کیا ہے انسان کہتے کس کو ہیں انسان کے معنی کیا ہے رب توارک و تعالی نے ساری مخلوق کو سلے میں پیدا فرمایا اور انسان کے معنی ہے محبت کرنے والا یعنی جس سے محبت کی جائے انسان مقدر کے معنی میں ہے اب مقدر اس میں فائل کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے اس میں مفعول کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے تو پتا چلا اگر اس میں فائل کے معنی لیے جائیں تو معنی یہ ہوگا کہ محبت کرنے والا اور اگر اس میں مفعول کے معنی لیے جائیں تو معنی ہوگا جس سے محبت کی جائے آئی انسان تُس کو اپنی محبت میں پیدا فرمایا ہے فرشتوں کو تیرے وسیلے سے پیدا فرمایا ہے اٹھارہ آدار مغلوبات کو تیرے صدقے میں پیدا فرمایا ہے اور انسان تُس کو اپنی محبت میں پیدا فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم تحقید ہم نے انسان کو بہترین خضلت پر قیدا فرمایا ایک بات روشہ پڑی اللہ نسلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلی سیدنا مولانا محمد کما تو عبوت اللہ بھی ان تسلی علیہم ان نلوز بھی سیواتا یا رسول اللہ مرزا سامین اکرام جس سندر تبارق و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ تیار کیا تمام ملائکہ سے کہا اے ملائکہ آدم کو سجدہ کرو سارے ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا لیکن شیطان جو پہلے ہی سے رب تبارق و تعالی کے علموں میں مردود و ملغون تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور جب سجدہ کرنے سے انکار کر دیا رب تبارق و تعالی نے اس کو ملغون و مردود کر کے جنب سے باہر کر دیا اب یہ انسان کا مخالف ہو گیا حضرت آدم کا مخالف ہو گیا اور چاہتا تھا کہ حضرت آدم کو ترہ ترہ کسی نہ کسی طرہ کسی نہ کسی وجہ سے جنب سے باہر کر دیا جائے اسی ٹوہ میں رہتا تھا کہ ایک روز جنب میں داخل ہو گیا اور وہ شگرِ ممنوعہ جس کے پاک جانے کی منا دی تھی اس کا دانہ لا کر کے حضرتِ حفوہ کو حضرتِ آدم کو کھلا دیا اور جائے سے ہی دونوں کو دانہ کھلایا رب تبارق و تعالی کا حکم ہوا اے آدم اب تم جنت سے دنیا میں تشریف لے جاؤ چونکہ تم نے دانہ کھا لیا اور گیہوں کا دانہ خوراک ہے دنیا والوں کی لہذا تم کو اب دنیا میں جانا ہوگا موزہ سامجن اکرام ادھر حضرتِ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آتے ہیں دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ رب کی بارگاہ میں کئی سو سال تک روتے رہے گڑ گڑاتے رہے لیکن آپ کی کوئی آہو فکا نہ سنی گئی ایک بار آپ نے جنت کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا تو وہاں پر درو دیواروں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ موجود تھا رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سطحے میں معاف فرما دے رب تبارق و تعالی نے رشاہد فرمایا اے آدم تم نے کیسے جانا کہ محمد میرے نبی ہیں محمد میرے پیغمبر ہیں عرض کرنے لگے مولا جس میں نے دیکھا کہ محمد کا نام جنت کے درو دیواروں پر لکھا ہوا تھا تب ہی سے میں نے سمجھ لیا یہ کوئی اللہ کا برگوزیدہ پیغمبر ہے کوئی اللہ کا برگوزیدہ محبوب پیغمبر ہے اللہ اکبر موزا سامین اکرام اسی دوران حضرت آدم کی سکھ جنت میں رہ رہے تھے تنہائی آپ کو ستا رہی تھی آپ اکیلے تھے آدم ذات دوسرا کوئی تھا نہیں اللہ تبارق و تعالی نے آپ کے لئے حضرت حبا کو پیغمبر فرمایا اور جب دونوں کے نگاہ کی باری آئی رب تبارق و تعالی کی بارگاہ میں آپ نے ارض کیا اے مولا ان کا مہر کیا ہوگا آپ نے اس کا ارشاد فرمایا تھا رب تبارق و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے نبی پر دس مرتبہ درود پڑھ دو گے تمہارا مہر ادا ہو جائے گا موزا سامین اکرام مہر کا معنی کیا ہے مہر کا معنی محبت کے ہیں یہ جو پیسے نکاہ میں دیے جاتے ہیں محبت کا ثبوت ہوتا ہے درود شریف جو پڑھی جاتی ہے محبت کا ثبوت ہوتی ہے موزا سامین اکرام اگر تمہاری کوئی اتجا رب کی بارگاہ میں قبول نہ ہو منظور نہ ہو تو فوراں درود شریف پڑھ لو رب کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہو جائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر یاد رکھو اے لوگوں تمہاری پیدائش ہی درود شریف کے ذریعے ہے اگر درود شریف نہ پڑھی جاتی حضرت آدم علیہ السلام کا مہر نہ ہوتا اور جب مہر نہ ہوتا تو نکاح نہ ہوتا تو تم دنیا میں نہ آتے تمہارا وجود ہی درود سے ہے اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے ان سے کہو وہ اپنے دادا سے کہیں تم نے اپنے نکاح کے وقت درود کیوں پڑھا تھا تم نے اپنے نکاح کے وقت مہر میں درود کیوں پیش کیا تھا محضرت سامین اکرام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ یہ تھوڑے ہی کو قبول فرمائے اور ہمارے محضرت نیمان حادر ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ امان سے اہمین گلتی اور لما فرمائیں آمین بے جاہ سے ہی محضرت سلام علیکہ